موسیقی 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 کیا ہے تو میں آپ کو بتا داؤں کہ جورسٹکشن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈیاز جو سیو اینورسٹی کے مذہبے کے جو جورسٹکشن میں ہیں لائک حضراباد اور میرک خاص بورڈ جو ہے جو ان کے کینیڈیٹس ہیں وہ جورسٹکشن میں ہیں ٹھیک ہے اور کراچی سکر لارکانا نواب شاہ یہ آؤٹ آف جورسٹکشن ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی اسٹورن جورسٹکشن میں سیلٹ ہوا ہے تو وہ اپنے جو باقی جورسٹکشن کے اسٹورنٹس ہوں گے ان سے اس کا کامپیٹیشن ہے ٹھیک ہے جو آؤٹ آف جورسٹکشن کے ہوں گے لائک ایک اسٹورنٹ ہے جو ہیدر آباد کا ہے اس کا جو کامپیٹیشن ہوگا وہ ہیدر آباد اور میرک خاص کے اسٹورنٹ سے ہوگا ٹھیک ہے اس کا کامپیٹیشن سکر نواب شاہ لارکانا یا کراچی کے اسٹورنٹ سے نہیں ہے کیونکہ اس کو جورسٹکشن کی سیٹ ملی ہے تو وہ اپنے اور جورسٹکشن کے اسٹران سے کمپیٹ کرے گا اور جو اس کے حساب سے اس کی سی پین ہوگی اس میں وہ پرووٹ بھی ہوگا یا نیسٹ کوئیس کے مذہبے کے دپارمنٹ ہے جب اسٹران ہوگی ہے اس میں اس کو دپارمنٹ ملے گی آؤٹ آف جورسٹکشن کیا ہے جسے میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی، سکھر، راڑکانہ، نواب شاہ یہ آؤٹ آف جورسٹکشن ہیں اگر کسی اسٹران کو آؤٹ آف جورسٹکشن کے حوالے سے سیٹ الوکیٹ ہوئی ہے تو اس کا جو کامپیٹیشن ہے وہ انہی مذہبے ڈسٹرک کے انہی بورڈ جو تین آپ چار آپ کو بتائے ان کی اسٹران سے ہوگا اس کا کامپیٹیشن مذہبے کسی سکھر کے دومیسائل والے اسٹران کا کامپیٹیشن ہیدر آباد کے دومیسائل والے اسٹران سے نہیں ہے اس کا کامپیٹیشن وہاں جو اس کی جورسٹکشن ہے آؤٹ آف جورسٹکشن ہے مذہبے کے سکھر، نواب شاہ، لڑکانہ، کراچی انہیں اسٹران سے ہو تک ہوگا اس کا کامپیٹیشن جورسٹکشن سے نہیں ہوگا تو جورسٹکشن میں کیا ہے جورسٹکشن میں جو ہیدر آباد اور میربر خاص بورڈ کے اسٹران سے ہیں وہ جورسٹکشن کے سیٹ الوکیشن میں آئیں گے اور جو کراچی، لڑکانہ، سکھر، نواب شاہ کے اسٹران ہوں گے وہ آؤٹ آف جورسٹکشن کے میں آئیں گے ٹھیک ہے ہوپس ہو کہ آپ کلیر ہو گئے ہوں گے اگر ابھی تک بھی آپ کو کنفیون ہے تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اسٹران نے پوچھا تھا کہ سر مجھے فیزکس ملا ہے لیکن میں سیکنڈ لسٹ کا ویٹ کر رہا ہوں تو ایڈمیشن فیس میں سیکنڈ لسٹ کے بعد پی کر سکتا ہوں یا ابھی کرنا لازمی ہے پلیز ریپلائے ضرور کرنا مجھے ابھی پی کرنے میں ایشو ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ کی فرسٹ میری لسٹ میں اگر آپ بیجنر کی اسٹران ہیں فرسٹ میری لسٹ جو ناؤس ہوئی ہے اس میں آپ کا نام آیا ہے اور آپ کو فیزکس یا جو بھی ٹپارمنٹ ملی ہے تو جب تک آپ فی پے نہیں کریں گے تو نیکسٹ جو لسٹ ہوگی اپ کمینگ جو لسٹ ہوں گی اس میں آپ پروموٹ نہیں ہو سکیں گے ٹھیک ہے سسٹم آپ کا نیم جو ہے وہ مطبع کہ الیمنٹیٹ کر دے گا کہ آپ سسٹرین میں ایڈمیشن کے لیے مطبع کہ آپ کی جو ہے وہ آپ بلن نہیں ہو آپ یہاں پر ایڈمیشن نہیں چاہتے یاد رکھیں جو کوئی بھی آپ کو ٹپارمنٹ ملی ہے جو بھی ٹپارمنٹ میں آپ کی سیلیکشن ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں پروموٹ ہوگے نیکسٹ یا ٹیل لسٹ میں پروموٹ ہوگے کسی اور ٹپارمنٹ میں آ جاؤں تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی جو فیس ہے وہ پے کرنی ہے ٹھیک ہے جب تک آپ فیس پے نہیں کریں گے تو آپ پروموٹ نہیں ہوں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں اگر آپ نے پروموٹ ہونا ہے اور آپ نیکسٹ لسٹ میں اپکمنٹ لسٹ میں جو ہے کوئی اور مجھے بھی دپارمنٹ میں چاہتے ہو تو آپ فیس پے کرو گے اگر فیس پے نہیں کرو گے تو آپ کو ٹھیکن یا ٹھر لسٹ میں آپ کا نام جو ہے وہ الیمینیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اپس ہو کہ آپ کا کانسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اگر ابھی بھی نہیں ہوا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس آتے ہیں کہ یہ سوال کافی پوچھا جاتا ہے اب تو کافی اس میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو اس میں ڈائیڈ کیا تھا ریٹیننگ یا اس کو کنفرمیشن چالان بھی کہا جاتا ہے وہ کون پہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ریٹیننگ چالان جن کو فرسٹ چوائس ملی ہے اپنی فرسٹ وہ پے نہیں کریں گے اب تو مطلب ہے کہ پورٹل پہ بھی وہ ہٹا دیا گیا ہے کہ جن کو فرسٹ ملی ہے وہ پے نہیں کر سکتے کیونکہ فرسٹ کے بعد کوئی چوائس ہے نہیں جس میں ان لوگوں نے پرموٹ ہونا ہے ٹھیک ہے اگر اچھا جس کو تھرڈ فورت ففت وارٹیوار نہیں تھی کوئی بھی دپارٹمنٹ ملی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپکمنگ لسٹ میں میں پرموٹ ہو کے جو اوپر والی میری چوائسز ہیں جو اس نے فل کی ہیں اس میں سے کوئی دپارٹمنٹ ملے تو اس میں ریٹریننگ چالان پے نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن اگر سبوز کریں کسی سوڑن کو ففت یا فورت چوائسز ملی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ میں نیکس لسٹ میں پرموٹ نہ ہوں اور میں اسی مطلب ہے کے دپارٹمنٹ میں رہنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو وہ ریٹریننگ چالان ٹو ہنڈڈ والا یا کنفرمیشن چالان پے کرے گا ٹھیک ہے اس سے مطلب یہ ہوگا کہ آپ چاہتے آپ یہ ریٹریننگ چالان پے کرنے کے بعد آپ نے ایک طرح سے یہ کہہ دیا کہ مجھے جس دپارٹمنٹ میں سیلیکشن ہوئی ہے مجھے وہی دپارٹمنٹ چاہیے اب میں نے پرموٹ نہیں ہونا تو آپ ریٹریننگ چالان پے کروگے اگر آپ نے پرموٹ ہونا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ مطلب ہے کہ سیکنڈ تھرڈ یہاں پرموٹ ہو جاؤں تو آپ ریٹریننگ چالان پے نہیں کرنا ٹھیک ہے کلیر نیچ ساتھ ہیں کہ ایک اسٹڈنگ نے سوال پوچھا اور کافی اسٹڈنگ نے اس طرح کا سوال پوچھا کہ مجھے فرسٹ لسٹ میں زولاج ملا ہے اگر میں اس کی فیس پے کروں اور سیکنڈ لسٹ میں جو دپارٹمنٹ ملا ہے مگر مجھے پھر سے اپنا فرسٹ لسٹ والا دپارٹمنٹ چاہیے تو میں کیا کروں اب اس سوال کو ہم مظہر بے کلیر کر دیں کہ مظہر ایک اسٹڈنگ کے ذہن میں یہ کنفیون ہے کہ سپوز کریں سپوز کہ مجھے فرسٹ لسٹ میں بی بی اے ملا ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ لسٹ میں جا کے میں نے کنفرمیشن چالان اٹریننگ چالان پے نہیں کیا اور سیکنڈ لسٹ میں مجھے کامرس ملا ہے ٹھیک ہے اب میں مظہر بی بی اے کی میں نے فی سمیٹ کروا دی ٹھیک ہے اب جو سیکنڈ لسٹ میں مجھے کامرس ملا ہے وہ مجھے نہیں چاہیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے فرسٹ لسٹ والا بی بی اے ہی چاہیے تو اب میں کیا کروں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر آپ کو واقعی بی بی اے چاہیے تھا فرسٹ لسٹ والا تو آپ نے ریٹنگ چالان پے کرنا تھا ٹھیک ہے اب آپ اپنے ریٹنگ چالان پے نہیں کیا اور پروموٹ ہو گئے آپ کامرس یا کسی بھی ڈپارمنٹ میں گئے اور اس کی سیٹ آپ کو الوکیٹ ہو گئی تو اب آپ واپس اپنی پریویس لسٹ کے کسی بھی سیلیکشن میں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اب آپ نے جو اس وقت کی جو بھی لسٹ ہوگی سیکنڈ تھرڈ جو بھی لسٹ ہوگی اب جو ڈپارمنٹ آپ کو اس وقت ملا ہے آپ اسی میں ہی رہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی جو لاسٹ والے سیٹ تھی جس ڈپارمنٹ میں تھی پی بی والے جو سیٹ تھی وہ کسی اور کو الوکیٹ ہو گئے ٹھیک ہے وہ اب آپ کو نہیں ملنی ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے ریٹنگ چلانے پہ نہیں کیا اور نیکس لسٹ میں آپ پروموٹ ہو گئے کسی اور ڈپارمنٹ میں آگئے تو لاسٹ سیلیکشن لسٹ پر جو ڈپارمنٹ تھی وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ٹھیک ہے وہ اب کسی اور کو اللوکیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے میری میریٹ پر بھی سیلیکشن ہوئی ہے اور سیلیف پر بھی میں کون سا چلان پہ کروں دیکھیں یہ بہت مطلب ہے کہ ایک کام کا سوال ہے کہ ایک اسٹرونٹ کو دو چلان ملے ایک ملا ہے اس کو میریٹ میں کسی بھی ڈپارمنٹ کا اور دوسرا ملا ہے اس کو سیلیف میں اس کی سیلیکشن ہوئی ہے کسی بھی ڈپارمنٹ اب اس نے کون سا چلان پہ کرنا ہے اور کون سا چلان چھوڑنا ہے ٹھیک ہے سب سے بینے تو یہ آپ کے خود بھی ڈبین کرتا ہے کہ آپ کون سی ڈپارمنٹ کے لیے ویلنگ ہو میریٹ والے ڈپارمنٹ کے لیے ویلنگ ہو یا سیلف آرے ڈپارمنٹ کے لیے ویلنگ ہو یہاں پر میں آپ کو ایک پوائنٹ کلیر کر دوں اگر آپ سپوز کریں میریٹ والا چنان پے کرتے ہیں اور سیلف والا چنان پے نہیں کرتے ہیں تو جو نیکسٹ یا اپکمنگ لسٹس ہوں گی اس میں صرف فنانس سے آپ کا نام ایلومنیٹ کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا میریٹ پر آپ پروموٹ ہوتے رہیں گے ٹھیک جو بھی آپ کی نیکسٹ لسٹ لگے گی تھرڈ لگے گی یا سیکنڈ لگے گی اس میں حساب سے آپ پروموٹ ہوتے رہیں گے اپنے سی پین کے ساتھ سے لیکن اگر آپ سیلف کا چنان پے کرتے ہیں اور میریٹ کا چنان پے نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس پھر دونوں چائزز ہوں گی نیکسٹ لسٹ میں آپ میریٹ پر بھی پروموٹ ہو سکتے ہیں سیلف پر بھی پروموٹ ہو سکتے ہیں میرٹ پر بھی جو ڈپارمنٹ آپ کو جس کے لیے آپ کوالیفائی کریں گے وہ آپ کو ملے گا اور سیلف کے لیے بھی جس ڈپارمنٹ کے لیے آپ کوالیفائی کریں گے وہ ملے گا ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں یہاں پر فرق کیا ہے کہ اگر آپ میرٹ والا چنان پی کرتے ہیں تو آپ سیلف سے المینیٹ کر دیے جائیں گے سیلف سے آپ کی جو مطلب چوائسز ہیں پروموٹشن ہیں وہ ختم کر دی جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سیلف کا چلان پے کرتے ہیں تو دونوں میں آپ کی چوائسز رہیں گی میریٹ میں بھی آپ پروموٹ ہوں گے اور سیلف پر بھی آپ پروموٹ ہوں گے اچھا یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ سر میرا فرسٹ لسٹ میں میریٹ پر ہوا ہے لیکن میں نے اس سبجیک میں ایڈمیشن نہیں لینا آپ بتاؤ سر مجھے سیکنڈ لسٹ کا ویٹ کرنا چاہیے یا فرسٹ میریٹ لسٹ کا چلان پے کرنا چاہیے سر آپ بتائیں levon meditate اگر آپ چاہے کرتے ہیں دا پریبنک میں آپ کی سیکشن ہوئی ہے جس چلان پے کرنا ہے اگر آپ چلان پے نہیں کرتے تو زاہر ہے آپ پروموٹ نہیں ہوں گے تو آپ کی خانس چلا جائے گا ایڈمیشن کا اور سسٹم جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ ملوے کے ریموو کر دے گا کہ آپ یہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے نہیں ہوگا تو آپ پروموٹ ہی نہیں ہوں گے تو کوئی اور چوائس آپ کے لیے آپ کے پاس کوئی مذہب ہے ہی نہیں کہ پروموٹ ہوگے کسی اور دپارمنٹ کے لیے آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں تو لازمی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پروموٹ ہوں نیکسٹ یا تھرڈ لسٹ میں تو آپ نے ابھی جس دپارمنٹ میں بھی آپ کی سیلیکشن ہوئی ہے اس کا لازمی فیس پے چالان کریں فیس چالان پے کریں اگر اب نہیں کریں گے تو آپ کا نام پروموٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے مگر نیکسٹ میرا چالان ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا ہے ایشو کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایس اے سٹرن جن کے فارمز اگر مذہبے کے ان ریویو میں ہیں اور وہاں پر جو ابجشن ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا اگر آپ لوگ انہیں ایمیل کر کے یا خود آکے وہ اپنا اپجشن کلیر نہیں کروایا ہوا ہے تو آپ کی سیلیکشن تو ہو گئی ہے لیکن اب آپ کا چانل ابھی تک جنرائیٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کا چانل جنرائیٹ نہیں ہوگا تو آپ کا چانل ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک وہی بات ہے آپ نے اپنی ایڈمیشن ایڈیوز ڈیو ڈاٹ ٹی کے پر ایمیل کر دینی ہے جو بھی آپ کا اپجشن تھا اس کو کلیر کرنا ہے اگر کوئی ڈاکومنٹ میس ہے یا جو بھی اپجشن ہیں وہ آپ اپنا ہی پورٹل کھولیں اور وہاں پر دیکھیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آکر بھی اپنا مضربے کے ایشو جو ہے وہ ڈسکس کر کے جو بھی مضربے کا آپ کا اپجشن ہے وہ ڈاکومنٹ اگر کوئی مضربے کا آپ نے سبمٹ کروانا ہے وہ آپ سبمٹ کروا کے آپ ایشو سالف کروائیں گے سب سے پیلے اپجشن کلیر کروائیں گے اس کے بعد آپ کا چلان ڈاؤنڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر ابھی تک آپ کا چلان ڈاؤنڈ نہیں ہو رہا ہے تو کائنلی آپ ایمیل کر دیں یا کائنلی آپ جو ہے وہ اپنا وہ اپجشن کروائے تاکہ آپ کا چلان ڈاؤنڈ ہو سکے ٹھیک ہے اچھا اس کے بات ہے کہ بینک چلان نہیں لے رہا اس کا کیا سالوشن ہے دیکھیں جب بھی مطلب ایک میرٹ ڈسٹ لگتی ہے بچلر کی یا ماسٹر کی اس کے ایک دو دن میں جو ہوتے ہیں وہ آپجشن کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے چلان ڈاؤنڈ ہوتے ہیں جو سیلیکٹڈ کے انڈیٹس ہوتے ہیں پھر وہ بینک جاتے ہیں تو بینک کے سسٹم میں اپلوڈ ہونے کے لیے ایک دو دن اور لگتا ہے تو اس میں پینک ہونے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کل منڈے سے جو ہے وہ چلان جو ہے وہ سب کے بینک سے بینکس لیں گے کل آپ اپنے چلان جو ہے وہ آپ بینک میں بھی جمع کروا سکتے ہیں ایچ بیل میں یا آپ آن لائن بھی مطلب ہے کہ آپ پی کر سکتے ہیں ایچ بیل کے موبائل اپلیکشن سے یا انٹرنیٹ بینکن سے ٹھیک ہے سر آئی وانٹ چینج ما شفٹ ایوننگ ٹو مارننگ وات آئی کن ٹو دیکھیں شفٹ چینج نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سببوز کریں ابھی سیلیکشن ایک ڈیپارٹمنٹ میں ہوئی ہے لیکن اَنیٹ شفٹ میں ہوئی ہے آپ یہ چاہتا ہو کہ میں کوئی اپلیکشنぉ یا کوئی اس طرح کا پروسجر ہو اور مجھے وہ ای دپارٹمنٹ مارننگ میں مل جائے تو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایوننگ میں آپ کی سی игры ہوئی ہے کیونکہ آپ نے ایوننگ کی سی پیین کے حساب سے آپ نے divces کیہ تھا ٹھیک ہے اگر مارننگ میں ہوتی ہونے ہوتی تو آپ کو مارننگ مل مل جاتی تو اس طرح کا کوئی بھی مذہب پالیس ہی ہے اس طرح کا کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کو اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو شرک چینڈ کروا دیں کروا کے دوں گا تو وہ آپ کو مسکرائٹ کر رہا ہے کائنلی اس طرح کے لوگوں کے باتوں میں مت آئیے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے ڈاکومنٹس خود سبمٹ کروانے لازمی ہیں یا کوریئر کے ثروع بھیج سکتے ہیں دیکھیں کوریئر کے ثروع بھیجنے کے لئے ہم آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں کیونکہ کوریئر میں کبھی ڈاکومنٹس پراپرلی آپ کے پہنچ پاتے ہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں کبھی وہ راستے میں چلے جاتے ہیں تو کوریئر کے ثروع میں یا کوریئر کے آثریں آپ مد لگیں آپ خود آ کے ایک بار کہیں سے بھی ہیں آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیں اگر اس دوران کوئی ڈاکومنٹ مسنگ بھی ہوگا تو آپ کو پتہ جل جائے گا یا کوئی ڈاکومنٹ ایکسٹرا ہوگا تو وہ بھی آپ کو واپس دے دیا جائے گا تو آپ کوریئر کے جو چینل ہے اس کو آپ یوز نہ کریں کہنے لئے آپ ایک بار خود آ جائیں اور اپنے ڈاکومنٹس یہاں پر سبمٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سر اینی اسکارلشپ فار اینی اسکارلشپ فار ایسولنس اسکورڈ ان ٹاپ ٹین ان انٹری ٹیسٹ آفیسن یونسٹی آفکورس ہمارا چینل بھی صفحہ یو ایس ہے تو ہم اسکارلشپ کو ڈیل کرتے ہیں آفکورس جو ٹاپرس ہیں جو انٹری ٹیسٹ میں جن اسکارلشپ نے ٹاپ کیا ہے ان کو جو اپکومنگ اسکارلشپ ہوتی ہیں ہماری یونسٹی میں اور بہت ساری اسکارلشپ ہوتی ہیں وہ جب اپکی ایڈویشن ہوگی تو آپ دیکھیں گے تو اس میں ان کو پریارٹی دی جاتی ہے جو انٹری ٹیسٹ کا اسکارلشپ ہوتا ہے اس میں ان کا ایک ویٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ جب اسکارلشپ کوئی بھی آئے گی اور ہم انناؤنس کریں گے تو جو ٹاپر اسکارلشپ ہیں ان کو ایک مطلب جو انٹری ٹیسٹ کی مارکس ہیں جو ٹاپ اسکارلشپ ہیں ان کا ایک ویٹیج ملے گا طلب اتنا سے ان کو پریارٹی دی جائے گی دس یا پندرہ اسکارلشپ جو ہیں جو ٹاپ مطلب ہوں گے وہ کلیر ہو گئے ہوں گے اور کافی جو مطلب ہے آپ کی کنفیونس ہوں گی وہ بھی اب سالم ہو گئی ہوں گی اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی کنفیونس ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں ہم سے ہم کوشش کریں گے آپ کو ریپلائر کریں اور اگر ریپلائر مطلب ہے کہ ہونے میں دیر ہو جاتی ہے تو ہم پھر سے ایک ویڈیو میں آپ کو یہ ساری کنفیونس دور کر دیں گے تینکیو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں فیس بک پہ یا مزاب اور پیٹ فارمز پہ اور لائک ضرور کریں تینکیو